موسیقی اسلام علیکم میرے نئی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید آج ہم بات کرنے والے ہیں جکندر ناث مانڈل کی بارے میں جکندر ناث مانڈل 29 جنوری 1904 کو اس وقت کے بنگال پریزیڈینسی بریٹش انڈیا کے جیلا بری سال میں پیدا ہوئے تھے ان کا تعلق نماز سودرہ کیونٹی سے تھا جکندر ناث مانڈل اپنے ابتدائی سالوں ہی سے ایک مہنتی طالب علم تھے اور پڑھنے کے لیے اپنی لچکدار محنت کے ساتھ انہوں نے اپنی ابتدائی تلیم فرسٹ کلاس میں پاس کی پھر 1929 میں گریجویشن کے بعد قانون میں داخلہ لیا لیکن 1934 میں قانون کی ڈگری مکمل کرنے کے بعد جکندر ناث مانڈل نے قانون کی پریکٹیس یا نوکری نہ کرنے کا فیصلہ کیا اس کی بجائے انہوں نے ظالمانہ اور جابرانہ واشرتی ڈھانچے کے خلاف اپنی آواز سے جوابی کاروائے شروع کی جس نے اب تک ان کی برادری کو رسوا کیا تھا اور اپنے پورے زندگی ظالموں اور مجموعی طور پر معاشرے کی بہتری کے لیے بقف کرنے کا فیصلہ کیا منڈل نے اپنے سیاسی کیریہ کا آغاز 1937 کے بھارتی صبحی اسمبلی کے انتخابات میں ایک ازاد امیدوار کے طور پر کیا منڈل ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کے پیروکار تھی جو ہندوستانی آئین کے باپ تھے یہ بھی اسی وقت کے آس پاس تھا جب منڈل اور بی آر امبیڈکر نے شیڈول کاسٹ فیڈریشن کی بنگال شاہ قائم کی جو خود سیاسی اقدار کی خواہش مند تھی منڈل نے بنگال سے آئین ساز اسمبلی کے لیے امبیڈکر کے انتخاب میں اہم کردار ادا کیا جب امبیڈکر 1946 میں بمبئی سے نشیست حاصل کرنے میں ناکام رہے جب ہندو محاسپہ کی طرف سے نماز دارہ برادری کی حمایت کی جا رہی تھی اور صبح کی سیاست پر مظلوم دلت اور مسلم لوگوں کا غلپہ تھا منڈل نے فرقہ ورانہ معاملات اور سیاسی تنازات کے درمیان شامل تھے 1946 میں فسادات پھوٹ پڑے تو انہوں نے مشرقی بنگال کا سفر کیا تاکہ دلت لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف تشدد میں حصہ نہ لینے کی تلقین کی جائے کیونکہ مسلمانوں کو انچی ذات کے ہندووں کے ذریعے اتنا ہی مظلوم سمجھا چاہتا تھا جتنا کے دلت تھے انہوں نے دلیل دی کہ دلت آلہ ذات کے ہندووں کے مقابلے میں مسلمانوں کے ساتھ بہتر ہوں گے اس طرح انہوں نے ایم ایل کی حمایت کی اکتوبر 1946 میں جب مسلم نے ایک ہندوستان کی عبوری حکومت میں شامل ہوئی تو جناہ نے منڈل کو لیگ کے پانچ نوائندوں میں سے ایک کی طور پر نامزد کیا کنگ جارج ششم نے منڈل کو باڑی میں مقرر کیا جہاں انہوں نے کالون کا کلمدان سنبھال لیا منڈل پاکستان کے چھانوے بانیوں میں سے ایک تھے کیونکہ انہوں نے ایم ایل کی حمایت کی اپنے افتتاحی اجلاس میں پندرہ اگس 1947 کی تقسیم ہند سے کچھ دن پہلے انہوں نے انہیں اپنا آرزی چیئرمن منتخب کیا جب جناہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کے طور پر حلف اٹھانے والے تھے تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے منڈل سے اجلاس کی صدارت کرنے کو کہا تھا وہ منڈل پر اپنے ویزن اور راست بازی کے لیے بے پناہ احتمال رکھتے تھے انہیں پاکستان کا پہلے وزیر قانون اور محنت مقرر کیا گیا لیکن منڈل کی حیثیت مسلم اکسریتی بیرکریسی کے تحت مسلسل دباؤ کی وجہ سے زیادہ دیر تک قائم نہیں رہی ستمبر 1948 میں جناہ کی موت کے بعد صورتحال مزید بگڑ گئی جب پولیس کے تعامل سے مسلم فسادیوں نے ان کے حلقے دلتوں کے خلاف مظالم دھائے تو انہوں نے احتجاج کیا اس سے ان کے اور پاکستانی وزیر آزم لیاقت علی خان کے درمیان جھگڑا ہوا 1950 میں منڈل کو پاکستان میں ان کے خلاف گرفتارے کے وارن کی وجہ سے ہندوستان واپس آنا پڑا انہوں نے اپنے لوگوں کی خلاف مظالم کرنے والے فسادیوں کے خلاف پاکستانی انتظامیہ کی ادم فعالیت کا حوالہ دیتے ہوئے پاکستان کے اس وقت کے وزیر آزم لیاقت علی خان کو اپنا استیفہ پیش کیا انہوں نے اپنے استیفے میں سماجی ناانصافی اور غیر مسلم اقلیتوں کے ساتھ معتاص بانہ روئیے سے متعلق واقعات کا ذکر کیا تاہم ہندوستان واپس آنے کے بعد وہ سیاسی اچھوت بن گئے پھر بھی انہوں نے بنگلہ دیش سے آنے والے ہندو پناہ گزینوں کی بحالی کے لیے اپنا کام جاری رکھا جو تیزی سے مگری بھی بنگال کو بھر رہے تھے انہوں نے پانچ اکتوبر انیس سو اٹھ سٹھ کو شمبالی چوبیس پرگناس کے بون گاؤں میں آخری سانس لی اور یہ تھے چکا اندرنات مندل کی سوانی آیات کے بارے میں کچھ حقائق امید ہے آپ کو ماہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور نیچے دیئے گئے پہل آئیکن بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نیا آنے والی ویڈیو سے آپ لطف اندوز ہو سکیں شکریہ موسیقی 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 موسیقی